capital smart city overseas sector c میں دس مرلہ کے جو ویلاز بن رہے ہیں میں اس ویلاز آپ کو وزٹ کروا ہوں کہ آج کی ریٹ میں اس وقت یعنی کہ first week of رمضان یہاں پہ جو development ہو رہی ہے ویلاز کی کیا status ہے اس وقت میں street 5 میں موجود ہوں اور street 5 میں شروع کے right side کے 5 ویلاز اور left side کے 4 ویلاز جو ہیں ان کا تقریبا جو کام ہے مکمل ہو گیا ہے یہ آپ ان کا infrastructure دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے finishing کا کام جو باقی انٹیرے کام ہے سب مکمل کیا جا جا جکا ہے یہ جوجن style کے ویلاز ہیں جوجن style کے ویلاز ہیں اور یہ کافی اچھے ڈیزائن پہ ہیں یعنی کافی اچھے ڈیزائن اور کافی اچھی quality کے ساتھ ہیں جو یہاں پہ construct کیے ہیں اور left side پہ جو ہیں یہ Mediterranean style ویلاز ہیں اور ان ویلاز سے easily accessible walking distance پہ جو ہے یہ آپ کو 10 canal کی high rise building مل جاتی جہاں پہ آپ کو grocery cash and carry ہیں باقی amenities ہیں وہ available ہیں اور اسی سے آپ تین streets پیچھے جائیں تو آپ کو مسجد مل جاتی یعنی کہ جہاں سے یہ plaza start ہو رہا ہے اس کے بالکل opposite side پہ moss موجود ہے street 5 میں ویلاز کی development مکمل کرنے کے بعد اب یہ جو water bound ہے یعنی street کے اندر جو آپ کا جو کہلنے کہ rain water ہوگا اس کی drainage کے کام کیا جا رہا ہے اور اس کے بھی آپ کو یہ physical development نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس وقت یہ جا رہی ہے اس وقت میں street 5 پہ ویلاز نمبر 19 کے بالکل سامنے کھڑا ہوں اور یہ جوجن style کا ویلاز ہے جہتنا infrastructure مکمل ہو گیا اور اس کے اس طرف دیکھیں تو یہ third to corner ہے یعنی کہ یہ corner والا ویلاز 21 نمبر ہے تو یہ 20 نمبر ہے اور یہ آپ کا 19 نمبر ویلاز ہے جس میں جوجن style میں مکمل فینشنگ کے ساتھ یہ ابھی اس وقت جو ہے ریڈی ہے بالکل چلنجے اندر چلتے ہیں آپ کا آجاتا جی car garage یہاں پہ آپ easily دو ایسیو ویز یا دو سڈان easily park کر سکتے ہیں ان کی dimensions جو ہیں میں ساتھ ویڈیو میں attach کر دوں گا یہ left side میں اس کا lawn موجود ہے جہاں پہ آپ کو شام کو sitting کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی space مل جاتی ہے آپ easily 5-6 کرسیاں لگا کے یہاں پہ easily بیٹھ سکتے ہیں اور یہ اس طرف سے میں کوئی دکھا دوں سب سے پہلے ہوا car garage ہے اور car garage میں easily دو ایسیو ویز یا دو سڈان گاڑیاں بڑا آسانی سے park ہوتی ہیں اور اس کے left side پہ یہاں پہ five feet a corridor ہے جو کچھے back side پہ spiral stairs اور servant quarter اور laundry ہوں connect کرتا ہے اور اس طرف یہاں front پہ تقریباً سات سے آٹھ لوگوں کی بیٹھنے کی sitting space ہے چھوٹا lawn ہے گھر کے اندر اور lawn کے plantation کے لیے وہ آپ کو tap بھی نظر آ رہی ہے اب چلتے ہیں گھر کے اندر اور میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ overall جو villa ہے اس کی construction کس طرح چاہتا ہے first of all entry doors دیکھ لیں یہ entry doors ہے یہ society کی طرف سے proper ashwood میں یعنی میں contractor سے پوچھ رہا تھا پھر کہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کا سر بھی دروازہ ہے entry gate ashwood میں اچھے اندر ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس یہ open space آ جاتی ہے lobby کی light flicker کر رہی ہیں میں lights off کر دوں یہ آپ کی یہاں سے enter ہو کہ آپ ٹی وی لاؤنج جا سکتے ہیں اور اس کے اس طرف یہ آپ کی drawing room کے لیے access ہے اور drawing room کی windows بھی ہیں ڈیو لاؤنج کہہ لیں اور اس طرف آپ کی فرسٹ فلور کے لیے staircase ہے یہ ہوگا کرکا entry point اور اس سے اندر چلتے ہیں ground floor پہ سب سے پہلے آجاتے ہیں ٹی وی لاؤنج space یہ آپ کی drawing room اور ٹی وی لاؤنج کی space آ جاتی ہے dimension ساتھ میں mention کر دوں گا جس کے dimensions بنتی ہیں تو آپ کو idea مل جائے گا کہ اوبرال دس مرلہ گھر میں آپ کو کس size کا drawing room اور ٹی وی لاؤنج ملے گا یہ آپ کی ٹی وی لاؤنج آ گیا وہ drawing room تھا تقریباً 8 feet کی windows ہیں جو 8 8 and a half feet کی windows ہیں جو drawing room کو دی گئی ہیں تو enough light enough ventilation اور آپ کو اچھی خاصی یہاں پہ space ملتی ہے دونوں ٹی وی لاؤنج میں اور drawing room میں اور اس کے ساتھ یہاں گراؤنڈ فلو کیچن کی طرف چلتے ہیں یہاں یہاں انٹری ڈور تھا اس انٹری ڈور سے آپ اس طرف drawing room میں جا سکتے ہیں اور اس طرف اندھر آنے کے بعد آپ یہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں اچھا یہاں گراؤنڈ فلو کیچن لائٹس فلکر کریں ویسے یہاں پہ سیلنگ کا سٹائل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے لائٹس آف کریں صرف ایک لائٹ آن کرتا ہوں تاکہ صرف ویسیبیلیٹی مل سکے ہیں اگر لائٹس فلکر کریں یہ کچھن سپیس آگیا آپ کی ڈرائنگ ڈائننگ کچھن اور وہ آپ کی پرائیویٹ ایکسس ڈاون ٹفور کے لئے جو ڈریکٹلی باہر نکلتی ہے لابی کی طرف اور لابی سے باہر گیٹ کی طرف یہاں سے آپ کی فرس ٹلور کے لئے پرائیویٹ اینٹری ایکسٹ ہے تو آپ ایزلی فرس ٹلور سپریٹلی رینٹ اوٹ کر سکیں یہاں کے جی کچھن میں کچھن کیبنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کالٹی کی انسٹال کی گئی ہیں محل میں سوسائیٹی میں یہاں پہ کم از کم ڈیڑھ پہ انہیں دو پروٹ پہ فینشنگ پہ لگایا ہے تو وہ نظر آتا ہے یہاں پہ کیونکہ جتنی انسٹالیشنز ہیں وہ پروٹہ کی ہیں اور سینٹریوں کو دکھاتا ہوں یہ آگے کیبنٹس کی دوسری رو یہ آپ کی فریز ڈکھنے کی جگہ بیک سیٹ پہ آپ کی جس سوچیز ہیں وہ بھی ویلے بل ہیں اب میں آپ کو یہاں سے ایکسٹ بھی دکھاتا ہوں یہ کچھن سے آپ آگیا پیوی لاؤنچ را بھیوں اور اسی کچھن سے آپ پرائیوٹ لاؤبی کی طرف کیونکہ یہاں انٹلیشن کیلئے ضروری ہوتے ہیں کچھن میں تو یہاں سے آپ باہر کی طرف نکل سکتے ہیں یہ آپ کا کچھن سے باہر گیٹ کی طرف اور یہ والا راستہ بیک سیٹ کی طرف آگیا آپ چلتے ہیں جی گراؤنڈ فلور کے دو بیڈرومز ہیں نیچے یہاں پہ ڈرائن ڈائننگ ہے اس کے علاوہ کچن ہے یہاں پہ اس کے علاوہ دو بیڈرومز ہیں میں بیڈرومز دکھاتا ہوں شروع میں آپ کو یہ cupboards مل جاتی ہیں جو بڑے اچھی quality کی نظر آ رہی ہیں اور physically آپ visit کریں گے تو آپ کو ان کا standard feel ہو ہوئے کتنے اچھے standard ہو بنائے گی ہیں اب چلتے ہیں بیڈروم نمبر ون میں یہ جو بیڈروم نمبر ون ہے اس کے dimension ساتھ میں mention کر دوں گا میں لائٹس کو set کرنوں یہ آپ کا entry ہے بیڈروم کا جہاں سے آپ سب باہر سے ventilation ملے گی attach bath یہ آپ کی بیڈروم آ گیا ground floor کا یہ ساتھ جہاں closet آ گیا آپ کی یہ آپ کا ground floor کا first bedroom کا bathroom یہ آپ کا ground floor کا first floor کا bathroom یہ آپ کا اس bathroom میں ساری installations جو ہیں وہ آپ کو پورٹا کی ملتی ہیں جو ایک اچھی state of the art company اب جلتن جی باہر کی طرف یہ سیکنڈ بیڈروم آ گیا اس کی ventilation وائر لابی کی طرف ہے سیلنگ سیم یہ سیلنگ ہے یہ bedroom number 2 یہ ساتھ اس کی closet space آپ کو 10 feet closet ملتی ہے اور یہ walking water بن جاتا ہے قسم کا وہاں کو بات پر بھی لگا جاتا ہوں یہ ہے پھر سیکنڈ bedroom کو toilet آ گیا washroom آ گیا اس میں toilet seat hanging ہے اور یہ بھی پورٹا کی installation ہیں یہ آپ کا second bedroom آگیا second bedroom آگیا دیکھتے ہیں جی first floor کی طرف اور دیکھتے ہیں جی first floor پہ اس کا structure کیسا ہے three bedrooms first floor پہ ہیں two bedrooms ہوں ڈی 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 ha ڈی 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 ٹوائلٹ سٹیٹ ہے وہ ملتی ہے آپ کو اٹھا کی اب جلد دیں جی فرس سلوڑ کی طرف یہ آپ کی اندر سے بھی سٹیرز ہیں لیٹسے آپ ون یونٹ رکھنا چاہتے ہیں رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو باہر سے بھی ایک سیس ہے یہ آگے جی فرس سلوڑ پہ یہ دبل ہیڈیٹ پیچ میں لابی ہے یہ فرس سلوڑ کا ٹیرس جو باہر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ ٹیرس پہ جا سکتے ہیں یہ آپ کی ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم چلتے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر یہ آگے آپ کی ڈرائنگ روم کے سپیس یہ پرائیوٹ ڈرائنگ روم ہے ملکل بلکہ بیڈروم بھی یوز ہو سکتا ہے ڈرائنگ روم کے دار ان کے ساتھ اٹیک باتتی ہے یہ آپ کو وہی 8.5 feet windows سامنے سے آپ کو view نظر آ رہا ہے کیسا بھی ہویا یہ آپ کا فرس سلوڑ کے فرس بیڈروم کا view یہ جو گراؤنڈ سلوڑ پہ یہاں پر ڈرائنگ روم ہے اس لوم میں کافی کو آ رہی ہے یہ آپ کا یہ آپ کو آ گا جی فرس فلور کے فرس بیڈروم کا فرس بات روم لائٹس اس میں ہیں میں خود نہیں آن کر رہا ہوں فلکر کرتی ہے ویڈیو میں تو ویڈیو سا ہی نہیں بنتی اب چلتے ہیں یہ اندر یہ گیس پیڈروم بھی کیسنے سے اندر آنے کے بعد یہ آپ جا گیا ٹی وی لاؤنج یہ آپ کی ٹی وی لاؤنج کی سپیس ہے میں ڈیمینشنز کر دوں گا اینہ سپیس ہے ایک فیملی کے لیے یہ آپ کی لاؤنڈری آگی فرس فلور کی سیپرٹ ڈیڈیڈیٹیڈ لاؤنڈری کی جگہ ہے جو اپن ٹو سکا ہے اور یہ ساتھ والے باترون کی ویڈیلیشن کے لیے جو وینڈوز نے زادہ ہی چھوٹی آپ کو یہ ساتھ والے جو گیس بیڈرومر کی ویڈیلیشن کے لیے فرس فلور کیچن اور یہ کیچن کی ویڈیلیشن بھی یہ ہی سی ہوگی اسی اپن ٹو سکا ہے جگہ سے یہ کیچن کی فیٹنگز آگی ہیں اب چلتے ہیں جی سیکنڈ بیڈروم یہ آپ کا سیکنڈ بیڈروم ہے اس کی ویڈیلیشن کے لیے لیفٹ سائیڈ پہ آلیڈی 5 ویڈ کی لابی ہے یہ آپ کا سیکنڈ بیڈروم آگیا اب چلتے ہیں جی یہ آپ کے فرسٹ فلور کے سیکنڈ بیڈروم کا سیکنڈ باتروم اگین وہی سیم پورٹا کی فیٹنگز اب چلتے ہیں تھرڈ بیڈروم کی طرف اچھا یہ فرسٹ فلور پہ ایک سٹور ہے سٹوری یونٹ ہے یعنی کہ آپ نے لیٹس کو سمانگارہ رکھنا ہو آپ کے لیے انہف سپیس جانتے ہیں سارے آریا میچے آپ کو سٹور کے لیے دیگیٹیڈ سپیس مل جاتی ہے اب آتے ہیں جی فرسٹ سور کے فرسٹ ماسٹر بیڈروم پہ جس کا پرائیویٹ ٹیرس بھی ہے یہ آگے ماسٹر بیڈروم میں وہ جی بیک سائٹ کا پرائیویٹ ٹیرس نظر آرہا ہے میں مامی جاگ دیکھا ہوں آپ کو پرسٹ آف آل یہ اس بیڈروم کا ویو بنتا ہے ان جنرل اور یہ ساتھ کا ٹیچ پراتھ روم اگر سیم پوٹا کی فٹنگز اچھی ٹائلز اور رین شابر جا آپ کو انسٹالڈ آلرڈی یہ آپ کا آگے جی پرائیویٹ ٹیرس اب ٹیرس پہ جانے کے لیے یہ آپ بندوں کھولیں یہاں سے یہاں پرائیویٹ ٹیرس ہے یہاں پہ چھوٹا ٹیبل لگ سکتا ہے یہ آپ شام کو کافی پینے کے لیے بیٹھ ستے ہیں چھوٹی پینے کے لیے بیٹھ ستے ہیں اچھی بھی اس بنتی ہے اور اس سے آپ کو بیک والا جگہ رہا ہے یعنی سٹریٹ سے جگہ رہا ہے اس کا بھی اتنی پرائیویسی نہیں ہے ٹیرس کی بیک سٹریٹ سے ڈائرک بھی بنتا ہے لیکن وہ فرنٹ ٹیرس کی بھی نہیں ہے وہاں سے بھی ٹیرس سامنے لگر سے بھی بنتا ہے اب چلتے ہیں جی یہ اس کے پانچ بیڈروم ہو گیا اب چلتے ہیں جی گاؤنڈ پر وہاں سے آپ سپائرل سٹریس کے تروں اوپر روف ٹاپ دکھاتا روف ٹاپ پہ جو روف ٹاپ سرونٹ فیملیز کو رینٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں یہ فرس فلور کے سٹریس آگے چلتے ہیں جی یہ کچن کا ڈور ہے یعنی کہ آپ کچن سے پر پر آئیویٹ بائیر کی طرف ایکسیس لے سکتے ہیں یہ آپ کی 5 فیٹ کی لابی کے ساتھ جب آپ پہ 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 سپائرل سٹریس مل یہ آپ کی اوپر جو سرمنٹ کو آٹر رہے ہیں اس کے لئے سپائرل سٹریس ہیں میں وہ بعد میں ان پہ سپائرل سٹریس سے اوپر جا کے ایکسیس کیسے لے سکتے ہیں چلیں سپائرل سٹریس کے بات کریں اوپر چلتے ہیں سپائرل سٹریس جب آپ فرس ٹرور پہ آتی ہیں تو یہ آپ سرمنٹ کوارٹر آجاتا ہے یہ اوپر سپائرل سٹریس لیڈ کرتی ہیں چھت کی طرف میں بھو بھو سپرین کرتا ہوں سب سے پہلے یہ چھوٹا سرمنٹ کوارٹر ہے اس روم کا سائز ساتھ آٹیچ کر دوں گا یہ کو بہت بڑا روم نہیں ہے لیکن ایک سرمنٹ کے اب چلتے ہیں چھت پہ یہ آپ کی روپ ٹاوز پہ آگئی یہ آپ کو وات ٹینک جو روپ سے view ملتا ہے وہ میں دکھا جاتا ہوں پرس ٹا فال یہ آپ کو جتنے پہاڑ ہیں ان کا view یہاں سے بڑا clear ملتا ہے یہ آپ کی روپ ہے جہاں پہ آگئی آپ solar install کر سکتے ہیں یہ آپ کی روپ کی بھی ہوگی اور اس طرف سے آپ کو یہ چہان ڈیم کا view ملتا ہے اس طرف ساری premises جو ہیں وہ lamai district کی ہیں چاہاں ڈیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ capital سمارٹی ہیں لاہور سمارٹی وکنگ کو ملما چاہیے دیکھ نمبر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ماری ویڈیو 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 مکان سلوشنز ڈیم اگر آپ کی ویڈیو چیئے لگے تو پیس do like comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مد کھولیں رزوان چی ماں کو دیجئے جاز اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ